اگر کسی لڑکی سے اس کے ساتھ زنا ہو جائے اور وہ لڑکی کا حمل ٹھہر جائے پھر گھر والے اس لڑکا اور لڑکی کی شادی کروا دے تو ہونے والی اولاد والا تو زنا ہوں گی یا حلال ہو گی تو دیکھیں کہ لڑکا اور لڑکی نے شادی سے پہلے زنا کیا اس سے اولاد وجود میں آگی بعد میں ان دولوں کا نگاہ کر دیا گیا وہ اولاد والا تو زنا ہی رہیں گی اور وہ صرف ماں کی جادت میں سے وارث بنیں گی باپ کی جادت میں سے اس ایک بچے کو حصہ نہیں ملیں گا چاہے انہوں نے بعد میں شادی بھی کر لی ہو تو چونکہ پہلے تو غلط عمل ہو گیا اب کیسا ہوں گا جیسا کسی نے کسی کا مردر کر دیا پھر مردر کرنے کے بعد کیا میں اس کی بیوی شادی کر لو اسے گھر والا کمپنسیشن تو میرا مسئلہ حال ہو گیا نہیں مردر تو مردر ہی رہا بات کھیل پر ایک الگ چیز ہے یہاں زنا تو زنا ہی رہا وہ اولاد والا تو زنا ہے اور وہ ماں کی وارث بنیں گی صرف باپ کی وارث نہیں بنیں گی ٹھیک ہے لہذا وہ اولاد حلالی حرامی میں ایسا لفظتعمال نہیں کروں گا لوگوں حلال حرام ایسا بولتے ہیں حلالی حرامی وہ نہیں ہم وہ ٹمی یوز نہیں کریں گے ولد اس زنا ہوں گی زنا سے پیدا ہوں گی نکاح کی وجہ سے نہیں اور وہ اولاد اس کا پیدا ہونا اس کا حق ہے اس کے پیدا ہونے میں کوئی کمزوری نہیں تھی پیدا ہونا اس کا رائٹ تھا وجود میں آنے کے بعد کسی کو بھی پیدا ہونا اس کا رائٹ ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے زندگی کو لہذا وہ اولاد زنا ہے اور وہ پورا حق ہے اس کا وہ کوئی بھی کمزوری نہیں گی اس اولاد میں کیا بولیں گے تو تو ایسی اولاد ہے گھر والے بولیں گے لیکن وہ ماں کی جائداد میں سے حصہ دار بنیں گا باپ کے نہیں چونکہ وہ نکاح سے پہلے وجود میں آیا تھا اگر اس میں اس کی کوئی خطہ نہیں ہے اس کی اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے اس کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اس کی بات اپنی جگہ بلکل تائے شرن بھی اور خانونان بھی اس سے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سرچ کریں جزاکر لہا